چونکہ ہم محبت کسی سے کریں اور وہ آگے سے اس کا قدر دان نہ ہو تو پھر بہت صدمہ اور دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کسی کے لئے قربان کر دی لیکن اس نے مجھے آگے سے کیا دیا ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا سنم بے وفا تو میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے تو کہنے لگے آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے یہ کیا ہے میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا بے وفائی کا تارخ سینے پہ لیے اب اپنے اندر کی آتش غیز و غزب کا اظہار یوں تحریراً کر رہا ہے میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے تجھ سے بے وفائی کر دی آ میں تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے جب محبت کرنی ہی ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں محبت کے بغیر دل کا گزارہ ہی نہیں تو پھر محبت اس سے کرو جو محبت کی رید نبھانا جانتا ہو اچھا ایک محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو اچھے بلے انسان کو نکمہ کر کے رکھ دیتی ہے اس کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں ہوش مند انسان مجنو بن جاتا ہے غالب نے اسی محبت کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے کہتا ہم اچھے بلے انسان تھے لیکن محبت نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا اور میر تکی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی ایک وہ محبت ہے جو میسر عزت بھی برباد کر دیتی ہے اور اچھے بلے انسان کو نکمہ کر کے رکھ دیتی ہے لیکن آج کے اس اجتماع میں جس محبت کی کہانی ہم چھڑے بیٹھے ہیں یہ نکمہ نہیں کرتی یہ بلال کو پستیوں سے اٹھا کے اوجے سوریہ کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے یہ عزت نواز عشق ہے یہ ذرہ نواز محبت ہے یہ پستیوں سے اٹھا کر اوجے سوریہ تک پہنچا دیتا ہے میں آپ سے پوچھوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا اس وقت کی سپر طاقت کا حکمران اس وقت رومن امپائر دنیا کی سپر طاقت تھی اس کا حکمران اس کا نام کیا تھا تو شاید اس مجلس میں دو چار دس لوگ ہوں جو مجھے بتا پائے کہ کیسر روم کا جب میرے حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام یہ تھا چلو میں پوچھتا ہوں جس وقت حضور تشریف لائے اس دور کے خاکان کا نام کیا تھا شاید یہ بھی کوئی نہ بتا سکے اس بھری بز میں میں پوچھتا ہوں جس زمانے میں جلوہ گری ہوئی تھی میرے اور آپ کے آقا مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دور کے کسرہ کا نام کیا تھا یہ اس دور کی دوسری سپر طاقت تھی پرشین امپائر ساڑھے کتی سو سال ایران پہ حکومت کرنے والا خاندان لیکن شاید چند لوگ ہوں گے جو مجھے کسرہ کا نام بتا سکے تھوڑے لوگ ہوں گے جو مجھے کیسر کا نام بتا سکے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ جو مجھے خاکان کا نام بتا سکے اور اگر میں آپ میں سے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے معزن کا نام کیا تھا تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا یار کیسر کا نام تو دنیا جانتی نہیں ہے کسرہ کا نام تو زمانہ بھول گیا خاکان کا نام تو گلدستہ تاکہ نسیاں بن گیا لیکن بلال کا نام آج بھی روحوں پہ لکھا ہے دلوں میں لکھا ہے کلیجوں میں تھڑک رہا ہے اکمال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دبام ہے تو یہ ذرہ نواز عشق ہے جس نے پستیوں سے بلال حبشی کو اٹھایا اور روجہ سریعہ کی بلندیاں تک پہنچا دیا تو جب گزارا نہیں ہے محبت کے بغیر محبت لازمہ حیات ہے محبت کے بغیر زندگی گزرتی نہیں تو پھر محبت اس سے کرو جس کی محبت ذرہ نواز ہو جس کی محبت بندہ نواز ہو جس کی محبت پستیوں سے اٹھا کر روجہ سریعہ تک پہنچا دے اچھا دنیا کی محبتیں تقسیم کرتی ہیں رقیب پیدا کرتی ہیں ایک کے دو چہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں یہ میرا محبوب تھا تم نے کیوں نظر اٹھا کے دیکھا لڑائی تک نوبت آ پہنچی قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا کہ محبوب تو میرا تھا تم نے کیوں دیکھا تو ایک کے دو چہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں لیکن جس محبت کی دعوت میں لے کر آیا ہوں ایک کے عربوں چہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں میرا آپ کا رشتہ کیا ہے میرا آپ کا ربط کیا ہے کوئی کاروباری سانج ہے جواب نفی میں ہے میری آپ کی برادری کا کوئی تعلق ہے جواب نفی میں ہے لیکن آپ کی آنکھوں کی پتلیوں پر پیار کی تحریریں لکھی ہیں آپ کے چمکتے ہوئے چہرے پیار بانٹ رہے ہیں اور میری طرف دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے دل میں بھی آپ کے لئے یقیناً ایسے جذبات ہیں تو میرا آپ سے کیا رشتہ آپ کا میرے سے کیا رشتہ وہ ایک ہی رشتہ ہے حضور کے نام کا اس محبت نے ہمیں جوڑ دیا چون گلے صد برگ مارا بو یکیست او کے جانے این ازاموں او یکیست مستے چشمے ساکیے بتاستے ہیں درجہاں مثلے مومی ناستے ہیں ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے میرے بزرگ جھوم کے بڑا کرتے تھے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محمد کی وساطت سے محبت میری تیری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے تو وہ بنیاد ہے میری اور آپ کی محبت کی تو ساری محبتیں توڑتی ہیں حضور کی محبت جوڑتی ہیں دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہیں اس لئے اس محبت کو جو ذرہ نواز بھی ہے جو بندہ نواز بھی ہے جو انسانوں کی وحدت کی زمانت بھی ہے جو پستیوں سے اٹھا کے اوجے سریہ کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے تو اس محبت کا ہمیں حامل ہونا چاہیے اور پھر جس آقا اور مولا سے میں اور آپ محبت کا دم بھرتے ہیں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کر رہا ہے اقوال نے کہا تھا شیشہ دہر میں ما نند مائ ناب ہے عشق روحِ خرشید ہے خونِ رگِ مہتاب حیشق دلِ ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی نور یہ وہ ہے کہ ہر شہ میں جھلک ہے اس کی آو میں تم ایک کہانی سناوں صحیح بخاری میں روایت موجود امام سمہودی نے تو بڑی تفصیل سے لکھا حضور ممبر پر جلوہ فراز ہوئے خطبے کا آغاز ہوا چاہ رہا تھا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگے رونے والا اس درد سے روتا ہے لگتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا لیکن ارتجل مسجد مسجد گونج رہی ہے اس کے رونے سے اور امام سمہودی نے لکھا کہ کناکت الخلوج جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ چیختی ہے وہ آواز نکالتی ہے تو اس طرح رونے والا چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور صحابہ کے دل کلیجے کانپ رہے ہیں اس درد والی آواز سے لیکن وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کون رو رہا ہے رونے والا دکھائی بھی نہیں دے رہا حتی نظل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الممبر حتیٰ کہ حضور خود ممبر سے نیچے تشریف لائے ایک سمت چلے خجور کا خوش کے تنہ پڑا تھا حضور واز کرتے تھے اور تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے گفتگو فرمایا کرتے تھے صحابہ نے کہا کہ حضور آپ کی آواز تو پہنچتی ہے لیکن سب لوگوں تک چہرہ دیکھنا سب لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہوتا تو کوئی ممبر بنا لیا جائے تو پہلے دن ممبر تیار ہو کر رکھا گیا اور حضور ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اب اس کی ضرورت ختم ہو گئے اس کو اٹھا کے ایک کونے میں ڈال دیا گیا اب وہ حضور کی جدائی برداش نے کر پایا اور اس طرح روتا ہے جس طرح کناکت الخلوج اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ چیختی ہے اس طرح وہ تنہ رو رہا ہے حضور نے جا کہ اس کو آہوش میں سمیٹا بچڑا ہوا بچہ جب ماں کی آہوش میں آئے تو اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں تو اس تنے نے یوں ہچکیاں لینا شروع کر دی صحیح بخاری اٹھائیے باقی کتبی عدیز اٹھائیے صحابہ کو اب پتہ چلا رونے والا کوئی زیرو نہیں ہے رونے والا تو یہ خوشک تنہ ہے اور آکر کریم اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرتے چلے جاتے اور اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے خیر جب وہ خاموش ہو گیا تو حضور دوبارہ ممبر پہ جلوہ فیراز ہوئے صحابہ کی آنکھوں میں استجاب تھا حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ خوشک تنے روئے ہوں انسان رویا کرتے ہیں جانوریں چیخیں مارا کرتے ہیں کبھی درختوں نے بھی رونے کی اور چیخنے کی بات کی ہے اور پھر درخت بھی وہ جو کٹا ہوا ہے خوشک تنہ استنے ہننانہ در ہجرِ رسول زارمین آلت چو اربابِ اکول وہ رو رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کو خاموش کروایا پھر واپس بیٹھے تو صحابہ کے چہروں پہ حیرت تھی تو آقا کریم نے فرمایا